صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم انگور کے بارے میں بتائیں گے انگور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اپنے موسم کے لعاج سے انسان کے لیے بہت سے فوائد رکھتا ہے اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انسان کے فیدے کے لیے پیدا کی ہے تو اس سے ہمیں ضرور فیدہ اٹھانا چاہیے تو انگور کا جو مزاج ہے اگر یہ ترش ہو تو اس کا مزاج سردخشک ہے اگر میٹھا اور پختہ ہو تو اس کا مزاج گرمتار ہے تو جو گرمتار انگور ہوتا ہے اس میں بہت سے غزائیت پائی جاتی ہے یہ جسم کو مضبوط کرتا ہے اسحاب کو تقویت پچاتا ہے اور اس کے علاوہ خون پیدا کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور دل دماغ کو فرط بخشتا ہے اور اس میں بہت سے وٹامانز بھی پائی جاتے ہیں جیسے وٹامان سی وٹامان بی اور وٹامان ای اگر وٹامان بی کی کمی ہو جائے تو نشون ماں رک جاتی ہے اور حازمہ خراب ہو جاتا ہے تو انگور میں وٹامان بی پائی جاتا ہے جو حازمے میں مدد دیتا ہے اور جسم کی نشون ماں کرتا ہے اور اسی طرح کیلشم بھی جسم کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کیلشم کی کمی ہو جائے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں دانت کمزور ہو جاتے ہیں تو انگور کے اندر یہ کیلشم پائی جاتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اسی طرح وٹامان ای وٹامان ای کی کمی سے اولاد کے لئے جو جسم کے اندر سپرم پائی جاتے ہیں یہ اگر وٹامان ای کی کمی ہو جائے تو مرد اولاد کے قابل نہیں رہتا اور اکثر عورتوں کا حمل گر جاتا ہے تو یہ اس کمی کو پورا کرتا ہے اور انسان کو اولاد کے قابل بناتا ہے تو اسی طرح اس کے اندر مگنیشم پائی جاتا ہے مگنیشم جو ہے یہ قابل کو دور کرتا ہے بھوک لگاتا ہے پٹھوں کو تقویت پوچاتا ہے اور جسم کے لئے بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوے اس کے اندر اکسیجن پائی جاتی ہے اکسیجن پھے پھڑوں کے لئے بہت مفید ہے بلکہ دل کو بھی اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اکسیجن خون کو بھی ساف کرتی ہے تو یہ چیز بھی انگھور کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں سوڈیم پائی جاتا ہے اور آئیرن پائی جاتا ہے آئیرن کی بھی جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے آئیرن سے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے خون کی مقدار بڑھانے میں مدد دیتا ہے اور جسم کو چست کرتا ہے اور تھکاوت کو دور کرتا ہے تو ہمیں اگر موسم کے لحاظ سے کوئی فروٹ بھی میسر ہو تو اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کے وٹامانز اور کیمیہ اجزاء پائی جاتے ہیں جن کی جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو اکثر ہم ان چیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں عدویات کی ضرورت پڑتی ہے پھر ہمیں عدویات خانہ پڑتی ہیں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو موسم کے لحاظ سے جو چیز بھی ملتی ہو اس سے ضرور فیدہ اٹھائیں تاکہ جو وٹامانز اور کیمیہ اجزاء جسم کے اندر پائی جاتے ہیں اور ان کی کمی ہو جائے تو ان سے امراض بیدا ہوتی ہیں تاکہ وہ چیزیں جسم کے اندر پوری رہیں اور انسان تاندرست رہے دعا اللہ پاکہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما محفوظ فرما